اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کل حج بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے جس کے بہت زیادہ آخراجات آ رہے ہیں پہلے زمانے میں لوگ پیدل اونٹوں پر حج کے لیے جاتے تھے جو بائی روڈ سفر کرتے تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بائی روڈ سستہ ترین حج کا بتائیں گے کہ وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اور آپ کا اس پر کتنا خرچ آئے گا اگر اپنی گاری سے پاکستان سے حاج یا عمرے کا سفر کریں تو اس سفر کے لیے کتنا وقت اور خرچہ درکار ہوگا گوگل کا کہنا ہے کہ سنٹرل پنجاب سے مکہ مکرمہ تک ایک طرف کا کل فاصلہ پانچ ہزار ایک سو اٹھالیس کلومیٹر کا ہے اس اعتبار سے دو طرفہ فاصلہ لگ بھگ دس ہزار دو سو چھانوے کلومیٹر ہوا مدینہ طیبہ اس سفر میں راستے میں ہی آتا ہے اچھی اور آرام دیکھ کار عام طور پر کم از کم بھی دس کلومیٹر کی ایوریج دیتی ہے بعض کاریں بارہ پندرہ اٹھارہ کی ایوریج بھی دیتی ہیں اگر دس کلومیٹر فی لیٹر کی ایوریج کا حساب لگایا جائے تو سفر کا کل گیارہ سو لیٹر پیٹرول درکار ہوگا پیٹرول اس وقت پاکستان میں دو سو چونتیس روپے لیٹر چل رہا ہے اس حساب سے گیارہ سو لیٹر پیٹرول ہوا دو لاکھ ستاون ہزار چار سو روپے کا یہ ریٹ پاکستان کے حساب سے لگایا گیا ہے جبکہ ایران اور عرب ممالک میں جا کر پیٹرول سستہ ہو جاتا ہے اس حساب سے پیٹرول کا خرچ یعنی اور کم آئے گا باقی رہی بات وقت کی تو گوگل ہی کے مطابق اس سفر میں ایک طرف کے لیے تقریباً باسٹھ اشاریہ پانچ گھنٹے کا وقت درکار ہے یعنی اگر مسافر روز صرف بارہ گھنٹے یعنی سفر کریں باقی وقت آرام کریں تو بھی چھے دن میں آرام و سکون سے رکتے رکاتے حرم شریف کے دروازے پر پہنچ سکتے ہیں ٹول ٹیکس، کھانا، ریحیش، آئل چینج وغیرہ کی مد میں ڈیلی فی چار بندوں کا پاکستان سے بہر جا کر خرچہ تقریباً ڈیلی پندرہ ہزار روپے بنتا ہے ہم آنے جانے کا تیس دن کا چار لاکھ پچاس ہزار روپے ڈال لیتے ہیں تو اس حساب سے چھے لاکھ ساٹھ ہزار روپے میں چار افراد کا سفر کر سکتے ہیں یعنی قریب قریب ایک لاکھ پیسٹھ ہزار فی قسمیں اگر گاڑی میں پانچ افراد بیٹھیں یا سیون سیٹر گاڑی لے کر جائیں تو خرچ اس سے بھی کم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان اسلامی حکومتوں کو ہدایت دے اور یہ زمینی راستے کھول دیں تو حاج تقریباً ہر شخص کے لیے آسان ہو جائے گا اور لوگوں کے لیے اپنے اسلامی ممالک کی ثقافت اور تاریخی مقامات سے آشنا ہونے کا اچھا سبب ہوگا ناظرین ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر لیجئے گا اور نیچے کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا جبکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ کو ملتی رہے